بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے میکزم کا پورشن سٹارٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے ایکوٹی لاغ تو پنجاب یونسٹی کے اینویل ایکزامز میں جو بھی میکزمز آ چکے ہیں تو ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کر رہے ہیں آج کا جو ہمارا میکزم ہے وہ ہے ایکوٹی ایکسن پرسونم یہ ایک امپورٹنٹ میکزم ہے تو چلے آج سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے تو ہم انٹرڈکشن سے سٹارٹ کریں گے اور یہ جانیں گے کہ جو یہ میکزم ہے ایکوٹی ایکسن پرسونم اس کا مطلب کیا ہے ایکوٹی ایکسن پرسونم ایک لیٹن فریز سے نکلا ہے ایکوٹاس ان پرسونم فیسٹ جس کا مطلب ہے کہ ایکوٹی جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے اگینسٹ ایک سپیسیفک پرسن ٹھیک ہے یہ کسی سپیسیفک پرسن کے خلاف ایکٹ کرتا ہے نہ کہ کسی پراپٹی یا انرم کے خلاف انرم کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ پرسونم کا مطلب ہوتا ہے سپیسیفک پرسن انرم کا یہ مطلب ہے کہ سوسائٹی اٹ لارج ٹھیک ہے اس کے خلاف یہ اس کا سمپل میننگ اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جو ایکوٹ جو یہ میکزم ہے ٹھیک ہے ایکوٹی ایکسن پرسونم یہ سپیسیفک پرسن کے خلاف ایکٹ کرتا ہے نہ کہ پوری سوسائیٹی ایک لارج کے خلاف کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں بیسکلی یہ جو ہوتا ہے یہ جو میکزم ہے ڈیل کرتا ہے پرسنز کے کون سائنس کو کون سائنس کا مطلب کیا ہے کہ to differentiate between what and good ٹھیک ہے اس سے ڈیل کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں بیسکلی کس چیز پر فوکس کرتا ہے یہ جو میکزم ہے یہ جو اس میں ایکوٹی کس چیز پر فوکس کرتی ہے ایکوٹی فوکس کرتی ہے پرسنل رائٹس اوبلگیشن اور کنڈکٹ آف انڈیویجوال انوالڈ بان لیگل میٹر ٹو اچیف فیرنس اور جسٹس ایکوٹی اس میں اس کے پرسنل رائٹس کو فوکس کرتی ہے اوبلگیشن کو فوکس کرتی کنڈکٹ کو فوکس کرتی ہے تاکہ وہ فیرنس اور جسٹس حاصل کر سکتے پھر اس کے بعد ہم میننگ دیکھتے ہیں کہ میننگ کیا ہے اس کا ایکوٹی جو ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بولا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکوٹی جو ہے وہ کسی پرسنل کے خلاف ایکٹ کرتی ہے نہ کہ اس کی پراپٹی کے خلاف اس کو آگے ہم الیسٹریشن سے سمجھیں گے تو چلیں جیسے کہ ہم نے انٹرودکشن میں جو میکزم ہے ایکوٹی ایکٹس ان پرسونل اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی اور اس کا تھوڑا سب بیسکس دیئے ہیں ابھی امید ہے کہ الیسٹریشن سے آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا سپوز کریں کہ بزنس پارٹنرز ہیں اسلم اور بلال ان کے درمیان جو پارٹنرشپ ڈیڈ ہوئی ہوتی ہے اس کے مطابق جو بھی پرافٹ ہوگا بزنس سے تو وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے مگر جب پرافٹ ہوتا ہے تو اسلم کو یہ لگتا ہے کہ جو بلال ہے اس نے جو پرافٹ کا کچھ زیادہ ہی شیر اپنے پاس رکھ لیا ہے انلافلی تو وہ کوٹ چلا جاتا ہے عدالت چلا جاتا ہے تو عدالت یہ میکزم اپلائی کرتی ہے اور یہ جو میکزم ہے جو ایکویٹی ہے وہ بیسکلی ایکٹنگ کرتی ہے انپرسونم ٹھیک ہے جس میں وہ جس میں وہ ایکزیمن کرتی ہے سپیسفک سرکمسٹانسز کو دیکھتی ہے اور اسلم اور بلال کے کنڈکٹ کو دیکھتی ہے تاکہ ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں کر سکے فیر ریزیلیوشن ٹھیک ہے اس میں وہ یہ چیزیں ڈیٹرمائن کرتے ہیں جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی میں بلال نے کچھ زیادہ ہی پروفٹ لے لیا ہے انلاؤفلی تو اس کے بعد ایکویٹی ایکٹس ان پرسونم آ جاتا ہے ایکویٹی ایکٹس ان پرسونم کس طرح آ جاتا ہے کہ کوٹ ڈائریکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے سپیسفک بلال کو ٹارگٹ کرتی ہے بلال کو بتاتی ہے کہ بھائی تم نے یہ زیادہ چیز لی ہے زیادہ پروفٹ لیا ہے یا تو تم اس کے ایکاؤنٹ ظاہر کرو اور اس ایکاؤنٹ کے اس کی بھرپائی کرو اس کے پیسے دوبارہ اس جو اسلم ہے اس میں ایکویٹی ڈسٹریبیوٹ کرو یہ تم نے غلط کیا ہے یہ جو ڈائریکشن دیتی ہے ٹھیک ہے یہ سپیسفک پرسن کو دے رہی ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم کیس لو کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کیس لو یہ ایک ایمپورٹن کیس لو ہے پین ورسز لڈ بلٹی مو ٹھیک ہے اس کیس میں یہ تھا کہ کوٹ نے آرڈر دیا تھا سپیسفک پرفارمنس کا پلینٹیف کو جو کیس یہ جو ڈسپیوٹ تھا بانڈری کا بانڈری ڈسپیوٹ تھا وہ انگلیش کوٹ میں لے کے آیا تھا مگر اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب پروپٹی تھی وہ کسی اور جگہ سیچویٹڈ تھی میری لینڈ انگلینڈ میں ٹھیک ہے اور جو پارٹیز تھی وہ انگلیش سیٹیزن تھے انگلینڈ میں رہتے تھے ان کے درمیان مطلب جو پارٹیز تھی وہ کسی اور جگہ پہ تھی جو پروپٹی ہے وہ کسی اور جگہ پہ یہ کیس انگلینڈ میں لے کے آئے ہیں انگلیش کوٹ میں لے کے آئے ہیں سب سے پہلے تو انگلیش کوٹ میں یہ کوسٹن نے ریز ہوا کہ کیا یہ جو کیا یہ انگلیش کورٹ کی جورسٹکشن بنتی ہے کہ وہ اس کیس کو سن سکے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہاں انگلیش کورٹ یہ کیس سن سکتی ہے کیونکہ ایکوٹی ایکٹس ان پرسونم ایکوٹی پرسن سے ریلیٹ کرتی ہے پرسن کے اگینسٹ ایکٹ کرتی ہے نہ کہ کسی پروپٹی کے اگینسٹ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ککوٹی آلویز ایکٹ این پرسون ایکوٹی تو اس کے بعد اپلکیشنز دیکھتے ہیں کہ اس میکزیم کے اپلکیشن کس جگہ پہ ہو سکتی ہے اس میکزیم کے اپلکیشن جو ہے وہ کانٹریک ٹیسپیٹ میٹرز میں ہو سکتی ہے اس میں ترانسفر او پرپرٹی پرپرٹی ٹیسپیٹ میٹرز میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹی پی ای transfer of property act کے جو بھی sections ہے وہ apply ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد matter of specific relief میں یہ apply ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ابھی ہم limitations دیکھیں گے کہ اس کی کیا کیا limitations ہے ٹھیک ہے اس میکزم کے اوپر کونسی limitations ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ limitation یہ ہے اس میکزم کے اوپر کہ جو defendant ہے وہ لازمی ہونا چاہیے جو court کی jurisdiction میں اس defendant کا ہونا لازمی ہے اسی jurisdiction سے ہو تو تب ہی یہ میکزم لگتا ہے let's suppose کہ ہم نے جو پیچھے case law پڑا ٹھیک ہے pen versus بیلٹی مور ٹھیک ہے lord بیلٹی مور اس میں اگر defendant ہے اگر وہ انگلیش citizen نہ ہوتا USA کا citizen ہوتا تو اس پہ یہ میکزم impose نہ ہوتی ٹھیک ہے دوسری limitation آ جاتی ہے کہ جو order court پاس کرتی ہے ٹھیک ہے یہ اس میکزم کے through equity action person اگر اس میں ایک court order پاس کرتی ہے to specific person اس کی وجہ سے اگر کوئی laws وائلیٹ ہوتے ہیں تو تب یہ میکزم apply نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسری country کے جو legal rules ہے اگر وہ وائلیٹ ہوتے ہیں تو یہ میکزم apply نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور last میں یہ اس پہ یہ limitation ہے کہ اگر court کوئی بھی order دیتی ہے وہ یہ لازمی ہے کہ وہ execute ہو سکے ٹھیک ہے وہ اس میں کوئی عمل میں لے کے آ سکتے without intervention of foreign court اگر ایسا کوئی case ہے ٹھیک ہے let's suppose اگر اسی case law کی example لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے beltymore یا pen versus beltymore کا case ہے ٹھیک ہے اگر اس میں USA کے court مداخلت کر دیں یا USA کے court میں پہلے سے یہ case چل رہا ہو تو اس میں یہ میکزم apply نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم اس میکزم کی position دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کی کیا position ہے تو اس میں basically اگر ہم دیکھیں کہ جو proviso آیا تھا section 16 میں ٹھیک ہے cpc civil procedure code میں جو section 16 ٹھیک ہے اگر یہ نہ ہوتا تو اس سے پہلے یہ میکزم apply نہیں ہوتی تھی کیوں کیونکہ جو section 16 ہے وہ clearly یہ کہتا ہے کہ جو immovable property ہے ٹھیک ہے case ادھر ہی file کیا جائے گا جدھر immovable property situated ہے ٹھیک ہے مگر جب section 16 کے proviso لکھا گیا اس میں improvement کی گئی ٹھیک ہے اس میں amendment کی گئی تو proviso میں یہ بتایا گیا یہ لکھا گیا یہ بتایا گیا کہ جدھر بھی جدھر defendant رہ رہا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ بھی یہ case کر سکتے case file کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو defendant ہے وہ directly link ہوتا ہے property کے ساتھ اس کو modified form of this maxim بھی کہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میرے لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے شب بخیر ان اللہ